بلجن کا آقاس کریں گے وحدت کولونی میں برطانیہ پلٹ لڑکی سے زیادتی کیس کا ڈراؤپ سین ہو چکا ہے لڑکی نے عدالت میں ملزم کو خواہن تسلیم کر کے مقدمہ خارج کرنے کا بیان دے دیا وزید بات کریں گے وقاس احمد سے وقاس بتائیے گا پہلے الزام لگایا اور اب مقدمہ بھی خود ہی خارج کروا لیا جب وہ ریکارڈ پیش کیا گا تھا کہ لڑکی کا ثابت ریپورڈ تھا جس میں مقدمہ بھی خارج کر ریپورڈ تھا جس میں اس نے متعددوں جانوں پر الزام لگائے مقدمہ بھی خارج کر رہے جب وہ ریکارڈ پیش کیا گا تھا لڑکی کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا بائیس کے کہ وہ یا تو لڑکی کو اپنا شوہر مانگی یا پس کچھ جر جانے گی کیونکہ لڑکی نے میڈکل توانے سے بھی انکار کیا تھا تو پولیس کو شبہ تھا کہ جو لڑکی باتیں یا الزامات پیش دی ہیں لگا رہی ہیں اس میں کچھ طاقت نہیں گیا پولیس نے کسی لیے لڑکی کا ریکارڈ چپ چک کیا تو وہ مختلف مقدمہ میں مختلف ناموں سے ملابس رہی کبھی اپنا نام تبدیل کر لیتی تھی کبھی اپنا ایڈریس تبدیل کر لیتی تھی اور جی طرح سے یہ لوگوں سے پیسے لیتی تھی پولیس کا کہنا ہے کہ شہر میں ایسا ایکٹیو ہے جو کہ جو بہت سائد افراد ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے مقدمات کا نراج رہتے ہیں پھر ان سے پیسے لیتے ہیں وقہ سحمد بہت شکریہ آقا میڈیکل کے نئے امتحان اینل ای کی ریجسٹریشن کی ڈیڈلائن پانچ جولائی مقرر کر دی گئی واضح رہے کہ میڈیکل کے طالب علم اینل ای امتحان کی خلاف سرافہ اتجاز بنے ہوئے ہیں بیشتر میڈیکل کے طالب علموں نے اوگست میں ہونے والی امتحان کو رد کر دیا ہے جب الکل میڈیکل کے نئے امتحان اینل ای کی ریجسٹریشن کی ڈیڈلائن پانچ جولائی مقرر کی گئی ہے مزید بات کریں گے عظمت آوان سے عظمت بتائیے گا ڈیڈلائن دے دی گئی ہے تو دوسری جانب تو طلبہ امتحان دینے سے ہی انکاری ہے پاکستان میڈیکل کمیشن کی جانب سے نیشنل لیسنسی ایگزیم کی جسٹریشن کی ڈیڈ مقرر کر دی گئی ہے جو اینل ای ایگزیم ہے جو میڈیکل کے سٹریڈنس کے طالب انہوں میں وہ پانچ جولائی یارہ بچ کے پچھپن منٹ تک اپلائے کر سکیں گے پانچ جولائی یارہ پچھپن یہ ڈیڈلائن مقرر کی گئی ہے تو تمام سٹریڈنس ہیں پی ایم سی کی جانب سے نیشنل لیسنی ایگزیم کے لیے پانچ جولائی تک اپلائے کر سکتے ہیں دوسری جانب جو میڈیکل کے سٹریڈنس ہیں وہ اس امتحان کے خلاف سراپہ اتجاج ہیں جب سے یہ اینلی امتحان آیا ہے تب سے جو گرینڈ میڈیکل سٹریڈنس آلائنز ایک تنظیم انہوں نے بنائی ہے ان کے تحت جو تمام سٹریڈنس ہیں وہ اس اینلی ایگزیم کا بائیکورٹ بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ سٹریڈنس بھی موجود ہوگے ہم ان سے بھی لائمل جانتے ہیں سب سے پہلے تو مجھے اکبر بھائی یہ بتائیں کہ ایک طرف تو آپ لوگ اینلی ایگزیم کے خلاف اتجاج بھی ریکارڈ کر رہے ہیں دوسری جانب جو پی ایم سی ہے انہوں نے آپ کے مطالبات سننے کی بجائے اینلی جو ایگزیم ہے اس کو بناؤنس کر دی آپ لوگ اگلال حمل آپ کا کیا ہوگا کیا آپ اینلی ایگزیم دیں گے یا آپ اتجاج کریں گے آپ کا اگلال حمل کیا ہے گرینڈ میڈیکل سٹریڈن لائنز کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب سے پہلے اینلی کا ایشیم پہ ہم نے اپنا سٹینس بہت کلیر طریقے سے دینے کی کوشش کی پورا من طریقے سے دینے کی کوشش کی اور ہمارے جو تمام طالب علم ہیں وہ اس سے بزاری کا اظہار کر رہے ہیں کوئی بھی ریجسٹریشن نہیں کروا رہا لیکن اس کے باوجود اگر زبردست ہی یہ ٹیسٹ لینے کی کوشش کی گئی تو ہم سب سے پہلے جو سینٹرز ہیں ان کا خیراؤ کریں گے سینٹرز کو تعلی لگائیں گے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ پی ایم سی کو تعلی لگائیں گے تو آگ بھی لگانی پڑی تو وہ بھی لگائیں گے کچھ اور بھی سٹوڈنٹ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں جو آپ بھی بتائیے گا کہ گرینڈ میڈیکل سٹوڈنٹ لائنز کا بگلال عمل کیا ہوگا جس طرح اکبر بھائی نے بتایا کہ وہ اگزیم نہیں دیں گے جو سینٹر اس کو تعلی لگائیں گے تو آپ لوگوں کا کیا ردی عمل ہے سب سے پہلے کہ یہ قانون ہی کالا قانون ہے اس قانون کبھی وجود ہی نہیں بنتا ہم نے پورے امن اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کیے ہیں آپ کو بھی پتہ تھے ہماری میڈیکل ڈیوٹیز کتنی سخت ہیں ابھی بھی ہمارے پچپن پچپن گھنڈوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے وارڈ بھی لگتا ہے پورا پورا ہفتہ میں وارڈ میں رہنا پڑتا ہے اس کے باوجود سارے آس اوفیسر احتجاج کر رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کو کوئی اس کی احساس نہیں ہے اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے یہ تو جو اکبر بھی نہیں بتا ہے تو یہ کریں گے اس کے لئے ہم ہاؤس جو پیدھولڈ بھی کر سکتے ہیں کل یہ ایکزام کی ضرورت نہیں بڑھتی تو آپ نے جتنے بھی جو میڈیکل کے سٹورنٹس آپ نے ان کی بات سینے ان کا یہی کہنا ہے کہ جو انیل ایکزام اور ایدالعزہ کی آمد آمد ہے شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں ایک بسورت گائے اور وکرے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں مگر ہوش ربا قیمتوں کے باعث قریدار ابھی صرف انہیں دیکھ کر ہی گزارا کر رہے ہیں منڈی کی صورتحال اور جانبوں کی قیمتوں سے مطالق مزید جانتے ہیں حسن خالد سے جی حسن بتائیے گا جی ہاں ایدالعزہ کی آمد کے پیشے نظر لہور شہر میں بارہ مقامات کے اوپر مویشی منڈیاں سجائے جا رہی ہیں جو کہ ممکنہ طور پر کل سے فوال ہو جائیں گی اور میں اس وقت موجود ہوں لہور کی جو مرکزی مویشی منڈی ہے شاپور کانجرہ وہاں پر جہاں خوبصورت جانوروں کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور بپاری خضرات بھی یہاں بڑی داد میں پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ خریدار بھی آ رہے ہیں جو کہ یہاں پر آ کر جانوروں کے ریٹس چیک کر رہے ہیں اور تگرے اور خوبصورت جانورز کو ابھی صرف دیکھ کر ہی گزارا کر رہے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سال خریداروں کا یہ کہنا ہے بہت اضافہ دکھائی دے رہا ہے جس کی وجہ سے ابھی فیل وقت جانور دیکھ کر ہی گزارا کر رہے ہیں ابھی ایک بڑا ہی خوبصورت جانور میرے ساتھ موجود ہے یہ بپاری بھی میرے ساتھ موجود ہیں جو اس جانور کے مالکہ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہیں اور اس کی کیا قیمت مانگ رہے ہیں السلام علیکم کہاں سے آئے ہیں آپ پاک پتن شریف سے اور کتنے کے جانور قیمت ہے دو چالیس کا چالیس کا یہ دوندہ ہے کہ چوک ہے چوک ہے ابھی تک کوئی گاہ کھائے ہیں کیا آپ کو آخری فائنل ریٹ لگا ہے آخری آمکہ فائنل سے ایک ساٹھ پینٹھ مل لگا کر چلے جاتا ہے کتنے تک کا بیچنا ہے ہم نے اسی پچاسی کا بیچنا ہے اس سال قیمتیں بڑی ہیں پچھلے سال کے جیپ بڑی ہیں کیا وجہ اس کی جنگرک شارٹ ہے بہت کام ہے پچھے جون بڑی مہنگی ہے دان دہاؤ ذرا آج یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہاں پر بپاری حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ جانور جو ہیں وہ بھی کم ہیں پچھلے سال کے نسبت پلس جو خوراک ہے جانوروں کی اور جو کرائے ہیں ان میں بھی اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے جانوروں کے قیمتوں میں اضافہ کرنا ان کی مجبوری ہے دو لاکھ چالیس ہزار روپے کا یہ جانور ہے اور اسی طرح سے جانوروں کی قیمتیں ہیں ابھی تک یہاں پر وہ ڈیڑھ لاکھ سے پانچ لاکھ کے درمیان دکھائی جا رہی ہیں کچھ کسٹمرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے کیا حیال آتے ہیں سلام علیہ کے پاس دائیے گا کہ کہاں سے آئے ہیں اور کتنی دیر ہوگی آپ کا منٹی سر میں اربانس پورا سے آیا ہوں اور تقریباً کوئی چار گھنٹے ہمیں ہو گئے ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال ریٹ آلماسٹ ڈبل ہے ہم نے جو جانور ایک لاکھ پندرہ ہزار کا لیا تھا وہ اس سال تقریباً کوئی دو لاکھ تیس ہزار یا ڈھائی لاکھ کا جانور ہے اور جب بپاری سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے جوہے وہ پرائزز جوہے وہ ہائی ہیں آج پھر مایوس واپس لوٹ رہے ہیں جی بالکل لگتا ہے کہ آج جانور نہیں ملے گا نیکس سنڈے جوہے وہ پھر ٹرائی کریں گے انشاءاللہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی بھی کرنی ہے وہ بھی لازم ہے لیکن آج جو یہاں پر کسٹمر آئے ہوئے ہیں ہریدار آئے ہوئے وہ زیادہ تر ہریدار جو ہیں سنت ابراہیمی کی ادائیگی پچھلے سال کے نسبت اس سال مزید مشکل ہو گئی ہے بہت شکریہ حسن آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا چیف انجینئر لڈی اے مصر حسین کا شاہ کام فلائی اوور کا دورہ چیف انجینئر مصر حسین خان نے تعمیراتی کام اور پیش رفت کا جائزہ لیا انیل سی حکام اور ریلڈی افسران بھی ہم رہا تھے شاہ کام فلائی اوور کے اطراف ٹرافک متبادل پلان کا بھی جائزہ لیا بات کریں گے دورہ نایہ آپ سے دورہ نایہ آپ بتائیے گا ریلڈی مصر حسین خان نے تمام پروجرس کا دورہ کیا ہے شاہ کام فلائی اوور شیرہ مالا گلاب دیدی کے ساتھ تمام پروجرس میں معنیہ کیا ہے اس وقت جو تعمیراتی کام جاری ہے اس کا معنیہ کیا گیا ہے جبکہ ان کے ساتھ میرننگ کے تمام افسران موجود تھے نیسپا کو کام موجود تھے کنٹریکٹرز موجود تھے پائل ورک کو دیکھا ٹرافک پلان کو دیکھا جس پر ٹرافک ریبولیٹ ہو رہی ہے اس کو سارے محامداد کو ابزرب کیا کام تیز کرنے کا ہدایت کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آٹھ ماہ کا پروجیکٹ ہے اس کو کوشش کریں گے کہ چھے سے ساتھ ماہ کے اندر کمپلیٹ کیا جائے ٹھیک ہے دوری نیاب بہت شکریہ آپ کا ٹرینوں کے شیڈول کے بات کریں کراچی اور کوئٹا جانے والی ایک ٹرین منصوب چار کے اوقات کار تبدیل ہوئے ہیں کراکرم سپہر تین کے بجائے شام پانچ بچ کر تیس منٹ پر کراچی کے لیے روانہ ہوگی پاک بزنس ایکسپریس سپہر چوار کی بجائے شام چھ بجے کراچی کے لیے روانہ کی جائے گی کراچی ایکسپریس شام پانچ کی بجائے شام سات بجے کراچی کے لیے روانہ ہوگی ڈیٹیلز لیں گے سعید احمد سعید سے جی سعید بتائے گا نیا شیڈول جاری کیا گیا ہے جی سعید آئیشہ کوئٹا اور کراچی سے لاہور آنے والی متعدد ٹرینیں ہیں وہ گنگوں تحیقہ شکار ہوئی جس کے بعد لاہور سے واپس کوئٹا اور کراچی کراچی کے لیے شکریہ سعید احمد سعید آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے پرفارمنگ آرٹ سے ذہنی دباؤ کو دور بھکائیں کہ ناغ بیو میں سٹیپ آئی سٹیپ ادارہ دکاری گاہ کی اور ڈانس کی پیشہ ورانہ تربیت فراہم کر رہا ہے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد یہاں فنی صلاحیتوں کو نکھا رہے ہیں رونے دونے کی مناظر دیکھ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ تمام افراد ایکٹنگ کی کلاس لے رہے ہیں کنال بیو سوسائیٹی میں قائم ادارہ سٹیپ بائی سٹیپ ایکٹنگ کی پیشہ ورانہ تربیت فراہم کر رہا ہے ادارے میں ایکٹنگ کے ساتھ ڈانس اور گائیکی کی کلاسز بھی ہوتی ہیں کلاسز لینے والوں میں اکثریت ایسے افراد کی ہے جو ذہنی تناؤ ختم کرنے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں بینکر ہوں اور وہاں مجھے سارا دن بہت سٹریس لینا پڑتا ہے تو انٹرٹینمنٹ کے لیے مجھے یہ ایکٹنگ کا ایک بہت بڑا پیشنٹی ملی ہے مجھے یہاں تو میں یہاں پہ ایکٹنگ کے لیے آتی ہوں یہاں پہ بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ ہوتی بہت اچھا لگتے ہیں انوارمنٹ بہت اچھا یہاں کے بالکل لیسن لگتا ہے کنجسٹر ہیں اور جو شائع فیل ہو رہا ہوتا ہے ہم ایکٹنگ کرتے ہوئے وہ ختم ہو جاتا ہے میرا خیال سے یہ سب سے بیسٹ پلیٹ فارم ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے اور جو لوگ اپنے ایکٹنگ سکھیلز بہتر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اپنا فائنل پیپر دیتے ہیں ڈیریکٹ یہاں پہ آئے ہوں کیونکہ یہاں پہ آئے کے جب آپ وام اپ کرتے ہو جب آپ یہاں پہ ایک سائز آر کرتے ہو سٹیپ بائی سٹیپ ادارے کو مبین رائے چلا رہے ہیں ان کا معنی ہے کہ اظہار رائے ذہنی تناؤں کو دور کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے یہاں آنے والے پروفیشنل اداکار نہ بھی بنیں لیکن وہ اپنے اندر کی گھٹن کو نکال کر بے ساتھا اظہار رائے سے پرفارمنگ آرٹ کا لطف اٹھا رہے ہیں ہم اگر اسی کو سمجھتے ہیں تو یہ ہو سکتا تھا لیکن ہم نہیں سمجھ سکے ایسی ہے نا تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو چاہتے کیا ہو اس سے پہلے کہ میرا تم پر ہاتھ اٹ جائے تفاہ ہو جائے آئی سیڈ گھٹن کے اس محول میں یہ نوجوان اپنی ایکٹنگ کی سکل کو انہینس کر رہے ہیں تاکہ کل کوئی انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکے کیم امن وقار علی کے ساتھ محمد علی رضا لاہور پاکستان پرکٹ بورٹ نے مفادات کے ٹکراؤ کے حوالے سے اپنی پالسی خود ہی ہوا میں اڑا دی ہے کوچز اور دیگر روزداران کے معاملے میں پی سی بی کا دوہرہ میار سامنے آگیا عبدالرزاق، سکلین مشتاق، عبدالرہمان، منصور رانہ محتشم رشید پی سی بی میں کام کرنے کے علاوہ مختلف اسائیمنٹس پر کام کر رہے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے حافظ شیباس علی سے حافظ بتائے گا دوہرے میاں کی وجوہات کیا ہیں آخر مختلف اسائنمنٹس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس وقت بھی منصور رانہ ہاری میں پی ایسل سے ختم ہوئی اس میں لاہوک اندرز کے وہ مینجر تھے اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان رکیٹ ٹیم پر بھی مینجر ہیں اسی طرح عبدالرہمان پہلے ملکان سلطان کے ساتھ پی ایسل میں کام کرتے رہے ہیں اور اب کشمیر پریمیر لیگ شروع ہو رہی ہے اس میں بھی وہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اسی طرح سکلین مشتاق جو نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر کے ڈائریکٹر ڈیویلمنٹ ہیں وہ پی ایسل کے دوران ایک نیجی چینل پر تبصیح کرتے رہے ہیں اور اسی طرح اپنا یوٹیوب چینل بھی وہ چلاتے ہیں جبکہ عبدالرزاق بھی پی ایسل کے دوران ایک نیجی چینل پر تبصیح کرتے رہے ہیں جبکہ پی ایسل پریمیر لیگ کی ایک فرانچائز سے وہ منسلک ہو گئے ہیں اسی طرح بہت شم رشید جو کہ ساپک کٹس ریکٹر ہارو رشید کے بھائی ہیں وہ بھی ایک پی ایسل سے پہلے کی پی ایسل کی ایک فرانچائز سے منسلک ہو گئے ہیں اسی طرح کہ دیگر کوچز کے حوالے سے بھی اطلاعات سامنے آ رہی جبکہ پاکستان ٹیم کے مجودہ ہیڈ کوچ جنہیں مصبا علاق ان کے ساتھ سا پولنگ کوچ مقار یونس اس کے علاوہ دیگر کوچز خاص بھی جنہوں پاسر تلی اور فیصل اکبال نمائیہ جنگہ دو دو تین سال کے معاہدے تھے وہ معاہدے ان سے ختم کرنے کے لیے کہا تھا اور وہ معاہدے ان سے ختم کیا تھے لیکن اس دیگر کوچز اب میں جو یہ خاصی تشویش کی لہر پائی جاتی ہے کہ ایک طرف پاکستان ٹریکٹر بور نے انہیں کام کرنے سے روکا ہے جبکہ جو ملونے نظر کوچز ہیں وہ مختلف اسائنمنٹس پر کام کر رہے ہیں تین سے چار جگہ سے معاشی فوائد جو ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں بہت شکریہ حافظ شہباز آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آنکے بڑھیں گے اور بات کریں گے اوامی مساحل کی قائد ملت کالونی چونگی عمر صدو میں ناکس سیوری سسٹم گٹروں کا پانی سڑک پر آ گیا پینے کے ساف پانی کی سخولت بھی میسر نہیں ہے عمر اسلام وہی پر موجود ہے اس سے بات کریں گے عمر بتائیے گا قائد ملت کالونی چونگی عمر صدو کے علاقے میں موجود ہوں یہاں پر ناکس سیوری سسٹم کے باعث جو ہیں وہ گٹر اُبل رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے پیدل گزرنا بھی جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے یہ صورتحال جو ہے وہ کافی دنوں سے اس حوالے سے اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ وہ کئی دفعہ احتجاج بھی کر چکے ہیں انتظامیاں کے پاس بھی گئے لیکن پھر بھی جو ہے وہ ان کے علاقے کا اہم مسئلہ حل نہیں ہو رہا یہ بتائیں یہ کب سے یہی صورتحال ہے تقریباً چار پانی سال سے یہی صورتحال ہے مطلب کہ کوئی کام نہیں ہو رہا روزانہ پانی ایسی کھڑا رہتا ہے پینے کا پانی صاف ہے نہیں وہ بھی صاف نہیں آرہا گندہ باہر سے پارکل آتے ہیں آپ بھی ادھر ہی رہتے ہیں کب سے یہ صورتحال ہے ہم بھی ادھر ہی رہتے ہیں یہی آل ہے جو بتا رہے ہیں اچھے یہ تو دکھائی دے رہا ہے لیکن پینے کا پانی بھی صاف نہیں ہے وہ بھی صاف نہیں ہے پانی میں پینے والے پانی میں سے گھٹروں کی سمیل آتی ہیں گھٹروں کا پانی مکس ہو رہا ہے جی قائدے ملت کالونی کے رہائشوں نے اپیل کی ہے کہ ان کے علاقے کا اہم مسئلہ حل کروایا جائے نہ تو سیوری سسٹم ہے نہ ہی سڑک بنی اور افسوس کی بات یہاں پر جو اہل علاقہ کے مطابق پینے کا سام ٹھیک یامر اسلام بہت شکری آپ کا اور پی پی ایک سو اٹھ سٹ کا علاقہ کچھا کمہہ روڈ انتہائی خستہالی کا شکار ہے سیوریش پائپ لائنگ کے لیے سڑک کو کھاڑنے والے اسے بنانا بھول گئے علاقہ مکین چار ماہ سے انتظامی کی ناہلی کا خومی آسہ بھگت رہی ہے یہ کسی نواہی مقام یا دور دراز علاقے کی سڑک نہیں بلکہ پی پی ایک سو اٹھ سٹ کا گنجان بعد علاقہ کچھا کمہہ روڈ ہے ٹوٹی پوٹی سڑک سے گزرنا کسی امتحان سے کم نہیں علاقہ مکینوں کے مطابق چار ماہ پہلے سیوریش پائپ لائنگ کی تنصیب کے لیے کھدائی کی گئی اور بعد میں ایسے ہی چھوڑ دیا گیا مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ایک دن باری سے یہاں دو دو فٹ پانی جمع ہو جاتا ہے جبکہ متبادل راستے سے گزرنا بھی محال ہے افتتاع کرنے والے اپنے نام کی تختیاں لگا گئے لیکن روڈ کا مسئلہ جوں کا تو ہیں پی پی ایک سو اٹھاسٹ کی کچھا کمہا روڈ انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے اور شہریوں کو یہاں پر شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کے جانے سے عراقین اسمبلی سے یہی ترپاس کی گئی ہے کہ تعمیراتی کاموں کو جلدہ جل مکمل کیا جائے کیمرامین علی حسن کے ساتھ فسی اللہ سیڈی فارڈی ٹو کیمرامین علی پرویز مالک نے حلقہ اینے ایک سو ستاس کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ایم پی اے خواجہ امران نظیر سمیت دیگر کارکنان بھی ہمرا تھے علی پرویز ملک نے لیگی کارکنان سے ان کے پیاروں کے انتقال پر تازیت کی علی پرویز ملک نے علاقائی مسائل بارے دریافت کیا اور جلد حلقی یقین دہانی بھی کروائی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ ایم اینے علی پرویز ملک کا حلقہ اینے ایک سو ستاس کے مختلف علاقوں کا دورہ ایم پی اے خواجہ امران نظیر سمیت دیگر کارکنان بھی ان کے ہمرا تھے محمد اقبال شہید اے ایس آئی پاکستان ریلوے پولیس کا یوم شہادت ہے اے آئی جی ایڈمن پاکستان ریلوے پولیس ملک محمد عدیق کی شہید کے گھرامت محمد اقبال نے انیس سو ستانوے میں مسیر پورا سٹیشن پر دورانے انٹی انکروشمنٹ آپریشن شہادت پائی تھی اے آئی جی ایڈمن نے شہید کی بیوار بچوں سے خصوصی ملاقات کی انسپیکٹر جنویل پاکستان ریلوے پولیس آریف نواز خان کی جانب سے شہید کی قبر پر جادر چڑھائی گئی ریلوے پولیس کے چاکو چوبنگ دستے نے شہید کی قبر کو گارڈو پاہنر بھی پیش کیا پاکستان سوسائیٹی آف نیورو سرجنس کے سینئر وائس پریزیلین منتقب ہو گئے ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود پنس کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر کے حدے پر فائز ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالد دو سال بعد صدر پاکستان سوسائیٹی آف نیورو سرجنس میں چارٹ سنبھالیں گے پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود پاکستان سوسائیٹی آف نیورو سرجنس کے وائس پریزیلین منتقب ہو چکی ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالد نحمود پنس کے اگزیکٹیو ڈائریکٹر کے عوضے پر بھی فائز ہیں موڈل ٹرن پارک میں پاکستان کی کم عمر کوہ پیما شیروز کاشف کے عزاز میں تقریب کا احتمام کیا گیا معروف عدیب مصنف اور افثانہ نگار مستنصر حسین تارہر سمیت مختلف شبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی ماؤنٹ ایوریٹ سر کرنے والے سب سے کم عمر پاکستانی کوہ پیما کاشف شہروز کے عزاز میں ایک خوبصور تقریب سجائی گئی اقبال بوسن سابق ڈپٹی میئر کمیشن ملتان محمد آدل فریار عثمان سروہ جان سینئر نائب صدر یونائیٹڈ جنرلسٹ فورم آف پاکستان مناظر علی حفیظ تاہیر ڈاکٹر نسیم رانہ عثمان کرتل این حیدر محمد ابو بکر سمیت دیگر نے شرکت کی معروف عدیب مستنصر حسین تارہر نے کہا کہ ہمیں شہروز کاشف جیسے ینگ ٹیلنڈ کی حوصلہ افضائی کی ضرورت ہے شہروز کاشف نے کہا کہ مشکلات بہت تھی لیکن جذبہ جماع تھا قوم اور والدین کی دعاوں کی وجہ سے سب ممکن ہوا تقریب میں شامل شخصیات نے شہروز کاشف کو پھول پیج کیا اور ان کے لیے نیک آئیشات کا اظہار کیا کیمرہ میں جاوید ملک کیمرہ فہران یامین لاہور